اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں یہ جو بچے ہیں یہ ذنہ میں آیا کہ یہ نشاہ انہیں کروا کے ان کے ساتھ قبرستان کے اندر بہت فیلی بھی کرتے ہیں نہیں ایسا میں نے تو نہیں دیکھا اس قبرستان کے اندر کرتے ہیں ایسی باتیں یہاں پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر میرا دل ایسا گوارہ ہی نہیں کرتا کہ ایسی بات سنیں اور قبرستان کے اندر نشاہ یہاں پر قبرستان میں بکتا بھی ہے ہاں یہاں سے لے کہ یہاں پہی کرنا ہے انہوں یہ کوئی نشاہ کرنے والا ہی نشاہ انہیں دیتا ہے یا باہر سے کوئی منشاہت نہیں نہیں ایسے یہ میں ایک مسالہ جو میں کام خود کرتا ہوں وہی میں نے کسی کو کروانا ہے مطلب یہ نشاہ کرنے والے یہ خود ہی نشاہ بیشتے بھی نشاہ ایسے کرتے ہیں تو پولیس آپ جب مطلب اکثر آپ آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے آپ آ رہے ہیں تب ہی آپ نے ہی اور انہوں نے آکے نشاہ روکنے کی اور منشاہ فروشوں کو اور یہ جو نشاہ آور لوگ ہیں جو نشاہ کرتے ہیں انہیں پکڑا ہوں سلام علیکم ناظرین فورٹی ٹو ایچ ٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مالک خورم شہزاد ناظرین اس فقط میں قصور کے ایک ایسے قبرستان کے اندر موجود ہوں جہاں پر نشاہی جو ہے وہ دندلاتے بیرتے ہیں ایسے مطلب یہاں پر دندلاتے ہیں جیسے پرندے یہاں پر درختوں پہ آتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے بسیرہ اپنا کیا ہوا جگہ جگہ ہر قبر پر آپ کو نشاہی ملے گا قبرستان کے اندر جو ہے علماء کرام کہتے ہیں کہ آگ کو جلانا سکتی سے منع ہے اگر قبرستان کے اندر آگ جلائی جائے تو جو قبرستان کے اندر آہ رہنے والے ہیں جو آہ آہ شہر خموشہ کے باسی ہیں جو اپنی زندگی کو گزار کے عبدی زندگی کی طرف منتقل ہو چکے ہیں ان پر عذیت اور عذاب مبتلا کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر منشیات فروشی عرود پر ہے منشیات فروشی عرود پر ہونے کی وجہ سے یہاں پر قبرستان میں نشاہی جو ہے وہ نشاہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں میرے ساتھ اس وقت ایک شہری موجود ہے جو اس وقت اپنے عزیز و قارب کے لیے فاتح خانی کرنے کے لیے اس قبرستان کے اندر آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے کیا دیکھا اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہاں پر آپ کو ہر قبر پر کوئی نہ کوئی نشاہی بیٹھا نظر آئے گا اور قبرستان قبروں کے اوپر بیٹھ کے وہ آگ جلاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں اسلام علیکم و علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا شہداد شہداد بھائی یہاں پر آپ کس لیے آئے ہیں میں سلام کرنے کے لیے ہیں قبرستان میں فاتح خانی کے لیے آئے ہیں جی جی بالکل شہداد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جو ہے وہ قبرستان کے اندر ہم نے بھی دیکھا ہے کہ نشاہی آپ بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پر نشاہ کرنے والے بھول جاتے ہیں ہاں ایسا ہی ہے یہ قبریں آپ دیکھ رہے ہیں کیامرا گھما کے ذرا دکھائیے گا ہے ایسا ہی قبروں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں پیچھے سرکار کا روزہ مبارک ہے مدینہ شریف ہے محمد علی لکھا ہوا ہے کلمہ لکھا ہوا ہے صورتیں لکھے ہوئی ہیں اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں گرامی اللہ کے اس میں محمد لکھے ہوئے ہیں لیکن کوئی بھی جو وہ اس کی مطلب بے عدبیاں کیے جا رہی ہیں عدب نہیں عدب نہیں کرتے بس بے عدبیاں کیے جا رہے ہیں عدبی کرتے بس وہ انہیں اپنی نشاہ کی بڑی ہوتی ہے بس نشاہ کریں اور آپ کتنی دیر سے یہاں پہ آ رہے ہیں مجھے تقریباً کوئی دو سال ہو چکے دو سال ہو چکے مطلب اپنے پیاروں کی قبر پر فاتح خانی کے لئے ہیں جو مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پر جب آتے ہیں آپ نے دیکھا یہاں پہ نشاہی جو ہے وہ تقریباً ہر قبر پر نشاہی موجود ہے ہاں بلکل یہ ہے نا ہم نے یہ بھی ذنا ہے کہ یہ جب نشاہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اکثر نشاہیوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے نوجوان بچے بھی ہوتے ہیں ہاں بلکل ایسا ہی ہے چھوٹے 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 عمروں میں نوجوان یہاں پہ اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں یہ جو نوجوان مطلب سوری چھوٹے جو بچے ہیں یہ سننے میں آئے کہ یہ نشاہ انہیں کروا کے ان کے ساتھ قبرستان کے اندر بعد فیلی بھی کرتے ہیں نہیں ایسا میں نے تو نہیں دیکھا تھوڑی دیر بعد رکھتا ہوں چلے جاتا ہوں بیسے ہی نہیں دیکھتا ہوں نہ ایسی باتیں سنتا ہوں کبھی سنا ہو مطلب ایسا کہ یہاں پر اس قبرستان کے اندر کرتے ہیں ایسی باتیں یہاں پہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں مگر میرا دل ایسا گوارہ ہی نہیں کرتا کہ ایسی بات سنیں اور قبرستان کے اندر وجود ہو کر یہاں پر تو آیا جاتا ہے کہ اپنے عزیزوں کے لیے فاتحہ خانی کریں ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں لیکن یہاں پر بیٹھ کے یہ گالی گلوچ بھی کرتے رہتے ہیں بلکل ایسا ہی کرتے ہیں نشے کے دوران یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہی اکثر میں نے دیکھا ہے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے مولا پاک کی بارکہ کا سایہ علم ہے علم پاک موجود ہے وہاں پہ مائے بین اسلام کر رہی ہوتی ہے اور یہ یہاں پہ گالیاں نکال رہے ہوتی ہیں مطلب انہیں بس انہوں نے نشہ کر لیا اور نشہ کرنے کے بعد یہ دوت ہو جاتے ہیں نشے میں اور اس کے بعد انہیں نہیں پتا یہ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں نشہ یہاں پر قبرستان میں بکتا بھی ہے ہاں یہاں پہ یہاں سے لے کے یہاں پہ ہی کرنا ہے انہوں یہ کوئی نشہ کرنے والا ہی نشہ انہیں دیتا ہے یا باہر سے کوئی منشاعت نہیں ایسے یہ میں ایک مسالہ جو میں کام خود کرتا ہوں وہی میں نے خود کسی کو کروانا ہے مطلب یہ نشہ کرنے والے یہ خود ہی نشہ بیچتے بھی ہیں نشہ ایسے کرتے ہیں تو پولیس آپ جب مطلب اکثر آپ آتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ دو سال سے آپ آ رہے ہیں کبھی آپ نے پولیس کو دیکھا ہو کہ قصور پولیس جو ہے وہ یہاں پر آئی اور انہوں نے آکے نشہ روکنے کی اور منشاعت فروشوں کو اور یہ جو نشہ آور لوگ ہیں جو نشہ کرتے ہیں انہیں پکڑا ہو یہ پچھے بھی میڈیا والے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ہے انہیں نشہ والوں نے ہی بتمیزی کی وہ ہمارے ساتھ ہی کی ہاں تو ایسا ہی بس ایسا ہی سمجھ لیجئے کہ کوئی کاروائی انہوں نے کی پولیس والے پیچھے آتے رہے ہیں رمضان میں رمضان شریف میں وہ خرچہ لے کے چلے جاتے تھے اب وہ عید کے دوران دیکھا ہے کہ یہ اب رش کام ہوا ہے ورنہ جب بھی دیکھتے تھے یہ کبستان نشہیوں کا لگتا تھا کبستان تو لگتا ہی نہیں تھا مطلب پولیس والے جب آتے ہیں پولیس والے بس اپنی دیاڑی لگائی پولیس والوں کو پتا ہے کہ کون بندہ نشہ بھیجنے والوں سے ایک خرچہ لیتے ہیں اور جو کررا ہوتا ہے ان کا نشہ چھین کے وہ چلے جاتے ہیں جب صرف نشہ جو بیچنے والے ہیں وہ ان کی گرفت میں ہوتے ہیں بس ان سے بھی منتلی لیتے ہیں اپنا خرچہ لینا اسے ساتھ نہیں لے کے جاتے ہیں نا ساتھ نہیں لے اسے نشہ کرنے والوں کو اچھین لیتے ہیں اور بیچنے والوں سے پیسے لے لیتے ہیں کیا کہنا چاہیں گے آپ پولیس کی علا بسران کو اس کبستان کے حوالے سے کہ یہاں سے نشہ کیسے ختم کیا جائے پہلی بات تو یہ بولے شاہ کا دربار بھی ساتھ ہی ہے موجود ہے عدب اور احترام کے ساتھ ہی اگر بات کی جائے تو یہ کام یہاں پہ نہیں ہونا چاہیے جی ناظرین آپ نے شہزاد کی بات سنی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر پولیس والے آتے تو ضرور ہیں لیکن پولیس والے منشیات فروشوں سے جو ہے وہ اپنا حصہ وصول کرتے ہیں اور حصہ وصول کرنے کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں آج تک یہاں اس قبرت سان سے کسی بھی منشیات فروش کو پکڑا نہیں گیا بلکہ یہاں سے بتا وصول کیا جاتا ہے یہ قصور پولیس کے لیے ایک لمحہ فکری ہے اور ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ اور آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب جن کا یہ انیشیٹیو ہے کہ ہم پنجاب کو منشیات فری بنائیں گے پنجاب کو نشے سے پاک کریں گے لیکن کیسے نشے سے پاک کریں گے کیا ایسے نشے سے پاک کیا جائے گا کہ قبرت انہوں کے اندر یہ نشہ ور لوگ اور منشیات فروش اپنے اڈے جمالیں گے کیا ایسے ہمارے ملک کو پاک کیا جائے گا کیا ایسے پنجاب کی دھرتی کو پاک کیا جائے گا کیا ایسے پنجاب کے نوجوان اور پنجاب کے بادشیوں کو نشہ کرنے پر مجبور کیا جائے گا میری ان تمام آلہ افسران سے گزارش ہے کہ جو اس کاروائی کو رکھ سکتے ہیں سپیشلی ڈی پی اور قصور صاحب سے یہ میں التماز کروں گا کہ وہ اس پر سکت ایکشن لیتے ہوئے یہاں پر جو منشیات فروش ہیں انہیں پکڑیں اور انہیں کیفرے کردار تک پہنچائیں تاکہ یہاں پر جو قبرت سان کے اندر آنے والے جو اپنے لوہ احقین کی قبروں پر آتے ہیں فاتحہ خانی کرنے کے لیے آتے ہیں وہ آسانی سے آئیں اور اپنے پیاروں کی قبروں پر سلام کریں ان کی فاتحہ خانی کے لیے ان کی بخشش کے درجات کے لیے دعا کریں اور اپنے گھروں کو واپس لوٹ جائیں اسی کے ساتھ اپنے مزبان ملک خورم شہزاد کو اجازہ دیجئے اور دیکھتے رہے فورٹی ٹو ایسٹی ٹی وی اللہ نکمان